وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے ٹھوکر پر رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے یاد کیا جا سکتا ہے محسوس کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تیل ایو سپیشل میں آپ کا مزبان سب در علی ہوں اور آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے بہت سپیشل پروگرام ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بابر حسین بخاری صاحب بخاری صاحب کے اگر تارف کی بات کی جائے تو آپ اپنا تارف ہوا باہر کی ہے اور احمد فراز کا یہ شیر شاہ صاحب پر بلکل صادق آتا ہے لیکن جو ایک بات ہے کہ آپ عملی زندگی میں زراد کے شعبے سے وابستہ رہے عملی زندگی میں اور کارہائے نمائے سر انجام دیتے رہے دنیا داری میں رہے لیکن وہاں پر بھی اپنی قابلیت کے عمل کے جھنڈے گاڑے اور خلق خدا کا فائدہ کرتے رہے آپ نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جنہیں پاکستان پر بلکہ اسی طرح سے عالمی سطح پر بھی ریکنگنائزیشن ملی ہے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم پہلا سوال جو شاہ صاحب سے کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہی مادیت پرستی کے دور میں جدیدیت پرستی کے دور میں آپ روحانیت کی طرف کیسے مائل ہوئے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ہاتھ میں ایسی شفاہ رکھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اسلام تک قبول کیا عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اللہ سے محبت تو نص نص میں چلی آ رہی ہے وہ تو ہماری نسلوں سے ایک سلسلہ کار ہے جیسے غلاب کا پھول ہے آپ اس کو سونگتے ہیں تو مسوس ہوتا ہے ایسا ہے اگر وہ سامنے ہو تو وہ مسوس نہیں ہوتا اسی طرح جس خاندان سے ہم چلتے آ رہے ہیں وہ سونگنے سے مسوس ہوتے تھے اب وہ مسوس ہونا بند ہو گئے ہیں اس کی پیچھے ریزن کیا تھی کیونکہ میں نے جب اس کو گرائی میں جا کے دیکھا تو کچھ نہ کچھ خلا کچھ نہ کچھ دوری تھی جس کی وجہ سے ہم سب دور ہوتے جا رہے تھے آج سے پیچھے جتنے ہمارے بڑے گزرگ ان میں اتنی ساری طاقتیں تھیں جو اللہ نے عطا کی ہوئی تھیں اتنے سارے ان کے سلسلے کار تھے کہ کوئی بھی ان کے پاس جاتا تھا اور وہ خالی نہیں آتا تھا جس کے لیے دعا کرتے تھے وہ دعا قبول ہوتی تھے اس کے پیچھے ریزن کیا تھا یہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کمی تھی اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع شروع کیا اور اس رجوع شروع کرنے کے بعد مجھے وہ کچھ مل گیا کہ اب دنیا کی اور لوگوں کی کسی چیز کی پروانی اب صرف نص نص میں بس اللہ و اکبر کی صدا ہے جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیڑ سے نکلتا ہے اس بچے کو کچھ نہیں بتا ہوتا کہ دین کیا ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے قیامت کیا ہے دولت کیا ہے پیسہ کیا ہے گاڑی کیا ہے وہ تو ایک عام بچہ آتا ہے مل گل ایسا ہے آگے اس کی تربیت پر سلسلہ چلتا ہے اور تربیت کون کرتا ہے ماں اور باپ اور جب تربیت ہوتی ہے اس میں فیملی کے بھی سلسلے کر ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے جو استاد سوسائیٹی کسیلی کے جیسے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں مل گل اب اس کو دو چیزوں نے فوکس کرنا آتا ہے ایک ماں اور ایک باپ جب وہ اس کو فوکس کر کے اپنے خواہش کے مطابق اس کو ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ ڈال جاتا ہے ایک ماں کہتی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے باپ کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی ڈاکٹر بناؤں گا اور وہ ڈاکٹر بنانے کے لیے ساری زندگی لگا داتے ہیں ملکل ایسا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں کرز اٹھاتے ہیں مشکلیں اٹھاتے ہیں اور اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں تو اگر ہم اللہ کو پانے کے لیے اس کے پر فوکس کریں تو کیا اللہ نہیں مل سکتا ملکل مل سکتا تو بس اسی چیز میں مجھے اللہ ملا اور میں نے ٹوٹ کے اللہ کو چاہا اور میری ایک خواہی تھی جو میری اللہ نے پوری کی کہ ہر بندے کی زبان پہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صفحہ ہے اب ایگری کلچر میں جو میں گندم اگا رہا ہوں وہ ہر ایک اکڑ کے اوپر گیارہ دفعہ اللہ اکبر پڑا جاتا ہے اور گیارہ دفعہ اس کے اوپر صورت فاتحہ پڑی جاتی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ چیزیں جب رزانہ کی بنیاد پہ جب وہ اوپر جاتے ہیں اسی طرح میں نے جو اپنا کعوہ لانچ کی اس پہ بھی یہی سلسلہ چاہ رہا ہے اب جب جن لوگوں کے پیٹ کے اندر یہ اناچ جائے گا اور اس کے اوپر اللہ اکبر اور صورت فاتحہ پڑی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان انسان کیسا بنے گا اور جو معاشرے کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کیونکہ میں اگری کلچر مجھے اللہ نے ادا کی میں نے اپریشیشن لیا پڑا اللہ نے کرم کیا پر جن بندوں کو کلمہ پڑنا نہیں آتا جتنے زمیدار میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو بچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر فوکس نہیں کسی کا کیونکہ ان کی زندگی اسی طرح گزر گئی ہے نسل تر نسل اور جب ان کو اللہ اکبر پڑھاتا ہوں اور وہ پڑھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے تو یہ عشق کی باتیں ہیں عشق سے ہی رب ملتا ہے اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں جب ہم پہلے باؤجود سے بات کر رہے تھے تو ہم انسانی تکالیف کا ذکر کر رہے تھے انسان بہت کمزور مخلوق ہے خالق کے سامنے بھی اور فطرت کے سامنے بھی قدرت کے سامنے بھی کمزور مخلوق ہے آپ نے انرجیز کی بات کی تھی کہ دو قسم کی انرجی ہے ایک پوزٹیف ہے اور ایک نیکٹیف ہے مصبت ہے اور منفی انرجی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو انرجی سسٹم کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ جو انرجی سسٹم کام کر رہا ہے کہاں پہ ایسی کمی واقع ہو رہی ہے کہ انسان کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے نیکٹیف انرجی کا اس پر اثر زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے وجہ کیا ہے؟ اس کی پوزٹیف انرجی اس طرح سے بڑھ کیوں نہیں پا رہا ہے؟ اس کی بڑا آسان جس کا جواب ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ٹائم پہ لگا دی ہے موبائل کے اوپر ہمارے پاس تین گھنٹے ہیں پر اللہ کی عبادت کے لئے ہمارے پاس صرف پندرہ منٹہ ہیں یا بیس منٹہ ہیں ٹھیک ہے نہیں؟ موبائل پہ ہم پانچ گھنٹے دے سکتے ہیں پر اللہ کی عبادت پہ نہیں دے سکتے ہیں اور جو پہلے دور کے لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت بڑی محبت کے ساتھ کرتے تھے وہ ٹائم دے کے نہیں کرتے تھے اگر ہسٹری گوا ہے آپ دیکھیں جب نماز ہوتی تھی مسجد میں جا کے تو نماز لمبی نماز ہوتی تھی اس کے بعد درود پڑھتے تھے سلام پڑھتے تھے دعائیں مانگتے تھے اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو سب اپری بری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ایسے یہ نماز تو ڈیوٹی کے طور پر بڑھتے ہیں؟ ڈیوٹی کے طور پر بس اور یہی جب آپ کے اندر جو اللہ نے دیکھیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس لئے پڑھتے ہیں نا کہ اپنے اللہ کی عبادت کرنے کی دوسرا اس لئے پڑھتے ہیں کہ یا باری تعالی ہمیں مشکلوں سے اور مصیبتوں سے بچا دعا کا تو یہ ہوتا ہے نا جب ہم اللہ سے بھی بھاگ بھاگ دعا کریں گے تو جتنی بھی بیٹ چیزیں ہماری باڈی کے اوپر اثر کرتی جائیں گی اور ہماری باڈی کس نے کسی تکلیر میں کسی مشکل میں آتی جائیں گی اور اسی کو توڑنے کا حال میرے پاس آیا کہ وہ اگے قصر اسے اللہ پر پڑھنا اب میری میں میں نوجوان ہوں ایسا نہیں کہ میں نوجوان نہیں ہوں میری میں در تمام صلاحیتیں موجود ہیں لیکن آپ نے جسرا سے ہم پہلے بات ڈسکس کر رہے تھے ایکٹیو انرجی وری بات ظاہری طور پر ٹیسٹ کروایا گے بلکل ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر میں پڑھ رہا ہوتا ہوں مسلسل بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو کندے دھکنے لگ جائیں کمر میں درد شروع ہو جائے پاؤں دھکنے لگ جائیں تو اس کو بھی آپ انرجی کا ہی مسئلہ گردانے گے اس کا حل آپ کے پاس کیا کیونکہ ہم تو سامنے موجود ہیں ہم ہمارے ساتھ کیا شفقت کا معاملہ کریں گے کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے بہت سارے لوگ آپ پر یہ پروگرام جائے جیسا کہ میں اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ شاہ جی نے ٹیلن نیوز کو جوائن کر لیا ہوا ہے اور آئندہ آنے والے دلوں میں ہم ایک سپیشل پروگرام ترتیب دے رہے ہیں اس کے نام پر تو بات ہو رہی ہے لیکن جس طرح سے فیاج بڑائی سے آپ نے لوگ قلم تیرے ایک نام سجیسٹ کیا ہے تو اس نام کے تحت ہم ایک پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں جس پر مختلف فکر کے لوگ شامل ہوں گے ان کے امراض کا علاج کیا جائے گا ان کو دم کیا جائے گا ان کے مسائل کا حل بیان کیا جائے گا بیک ٹو دی ٹوپک بخاری صاحب میں نے جس طرح سے اپنا مسائل بتایا ہے تو کرشمہ دکھائیے میں غائری طور پر غائر ہے کہ میں پوری دنیا کے سامنے تو یہ بات نہیں کہوں گا کہ نہیں یہ صرف کالی دعوے والی بات ہے اس کو حقیقت کا روپ کس طرح سے دیا جا سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے جانا ہے جب تک میری یہ تصویح مکمل نہیں ہوتی اور پھر آپ خود دیکھئے گا کہ اس اللہ کی طاقت جب اللہ اکبر آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہے اس کے بعد آپ تو اللہ اکبر خود تو پڑھتے ہیں سارا دن پڑھتے ہوں گے ادھر پڑھنے سے آپ کو کیا فیدہ ملتا ہے یہ آپ نے بتانا ہے یا سلام ہو یا مومن ہو یا اللہ اس کی تصویحات بھی کرتا ہوں وہ آپ سب کچھ کرتے ہیں پر آج کے اس پروگرام میں آپ دیکھیں آپ کو اس کا کیا فیدہ فیل ہوتا ہے آپ کی باڈی کو آپ کی باڈی کو اس کو ضرور ہم بالکل کیے دیتے ہیں ہمارے ساتھ چاہت بھی موجود ہے اگر وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس میں شامل ہوں گے اوزباللہ ہمین سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ خک iceberg اللہ خک ایک بار اللہ اکبر مجھے تو درمیان میں آیا تھا تو میں تو اس ٹائمی افاقہ محسوس کر رہا تھا اور وہ انرجی والی جو بات ہے دیکھیں کہ مجھے تو پسینے جو شروع ہوئے ہیں حالانکہ امومی طور پر ایسی لگا ہوئے سب ساری سورتیار بہتر ہے لیکن پسینہ مجھے کبھی پروگرام کے دران میں پسینہ نہیں آیا شاید یہ یقیناً انرجی والی معاملہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں میرے کندے دکھ رہے تھے اور کمر میں ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی وجہ کہہ لیجئے تو اب میں ہل کر اسی وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ کہیں درد ہے یا کچھ ایسا تو مجھے تو واقعتاً الحمدللہ جو وہ افاقہ محسوس ہو رہا ہے ہم ظاہری چیزوں پر یقین کرنے والے لوگوں میں سے ہیں جب تک ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو میرے جیسے جو لوگ ہیں جو نوجوان نسل ہیں وہ اس وقت تک تسلیم ہی نہیں کرتے کہ جب تک ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی بات نہ ہو جائے تو یقین والا معاملہ ہوتا ہی نہیں تو اب یہ تو میرے ساتھ اپنے ساتھ ہو گیا تو اس پر خالق کا کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درد سے نجات دی ہے خیر پروگرام کے بعد ہم شاہ جی سے اور بھی بہت ساری چیزوں پر سوال کریں گے شاہ صاحب یہ جو شفاہ والا معاملہ ہے ہم نے انرجی کی جیسے بات کر رہے تھے گدی نشینی کا سلسلہ روحانیت کا سلسلہ اس سے بہت سارے لوگ خائف بھی ہوئے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب ڈرامے واضی ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب شوب دہ واضی ہے اور پھر کچھ ایسے سلسلے بھی ہم نے دیکھے کہ مزاروں پر خرافات کا سلسلہ جاری سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے انہوں دیکھا پھیرایا اور کہا کہ یہ لوگ دین کا پرچار کریں گے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہاں پر کمی واقع ہوئی آپ کی بات ایک تو بل بل ٹھیک ہے کہ اللہ سے دوری ہو گئی لیکن عمل کا کتنا حصہ ہے کوشش کا کتنا حصہ ہے یہ تو بڑا آسان اس کا جواب ہے آپ دیکھیں کہ جیسے شاہ کوٹ والی جگہ نکودر میں میرے پاس زمین ہے جو میری ادھر بابا نو لکھ ہزاری ان کا نام ہے تو انہوں نے نو لاکھ اور نو ہزار دفعہ قرآن پڑھا پانی میں کھڑے ہوکے اور ان کی پینلویں مچھلیاں کھا جاتی تھی اور جتنے بزرگوں کی آپ ہسٹری پڑھیں انہوں نے عبادتیں کی ہیں انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے اللہ کے نزیق جانے کے لیے انہوں نے دن رات لگا دیئے ایسے تو نہیں ہوا کہ میرے جو دادا حضور تھے سید شیر محمد شاہ بخاری ان کا ایک نام تھا ایک مقام تھا اور وہ جو ان کو جانتے ہیں جو پریکٹیکل میں سسٹم میں آئے ہیں وہ تو ان کو بھولتے ہی نہیں اب میری پورا میرا خاندان ہے اس خاندان میں اللہ نے مجھے چنا ہے چنا جس نے اللہ نے چنا ہے دیکھیں نا یہ تو سارے ہیں ملکل ایسا ہے اور اللہ نے لگایا کہ اس پر اللہ اکبر پہ اب آپ نے میرے حال اتنا ٹائم اللہ اکبر کبھی بھی نہیں پڑھا ہوگا دیکھیں روٹین میں جیسے ابھی سارے لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اب میں تو اللہ کی آواز کو پبلک میں لے کے آرہا ہوں کہ ہر بندہ ہندو اسی خصائص سب اللہ اکبر پڑے ہیں کہ طاقت ہی اس میں ہیں تو یہ تو دوری کی وجہ سے سارے سلسلے ہیں اور جو دیکھیں بات پتا ہے یہ جو ہمارے والا سلسلے ہیں اب میں لیڈیز کو ڈیل نہیں کرتا ٹھیک ہے لیکن اب فون کے اوپر ہی میں نہیں ملتا میں نے دنیا گومی ہے باہر بھی گیا ہوں مجھے وہ میرے پاس بڑے بڑے لوگوں نے کام کی ہے پر وہ سلسلے ہی نہیں آنے دیا اس پہ جو ایک اختلاف کیا جاتا تھا حضرت اقبال پر بھی ایک اختلاف کیا جاتا تھا ان سے بھی ایک اختلاف ہوتا تھا داڑی کی بات کی جاتی تھی اس پر جو مختلف کبھی اعتراضات کا آپ کو سامنا رہا عمومی طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو جدیدیت کا دور ہے وہ کہتے ہیں کہ عمل کا زیادہ دخل ہوتا ہے ظاہری حلیہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹ تو کرتا ہے لیکن اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا تو اس بات کو کیسے کاؤنٹ کرتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب علامہ اقبال شربپور میں گئے وہ داڑی کے بغیر والے بندے کو پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے واپس کر دیا تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اقبال آئے ہیں تو انہوں نے کہا ان کے اندر داڑی ہے ٹھیک ہے نا اب جو نہیں نسل ہے آپ طرح کے بچے جو وہ تو پریکٹیکل کو پانتے ہیں یہ تو سنت رسول ہے یہ تو آپ سے محبت کا ایک نشان ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں بات تو قبولیت کی ہے کہ اللہ کی ذات اوپر جب دعا کے لئے آدھ اٹھتے ہیں اور اللہ اکبر آ پاڑے ہیں اور میں بھی دعا کروں کہ مالک اس کو شفاہ دے دے تو جب لوگوں کو شفاہ ملتی ہے وہ اگلا سوال پوچھتے ہی نہیں وہ انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے کیوں سوال پوچھتے ہیں ان کا جواب خود ہی مل جاتے ہیں تو جب مالک نے حکم کرنا ہے جب اتاؤں نہیں ہے تو وہ بھی ہو جائے گا ایک عام بحثیت ایک عام شخص پروگرام کا آخری حصہ ہے اس میں آپ سے یہ سوال جانا چاہوں گا کہ بحثیت ایک عام شخص ہمیں اپنی زندگی میں ایسی کیا تبدیلی لانی چاہیے ایسی کیا مصبت تبدیلی لانی چاہیے کہ ہمارے ظاہری مسائل بھی حل ہو جائیں اور باطنی مسائل بھی حل ہو جائیں اللہ اکبر والی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اللہ اکبر کی تصمیح کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ایسے کیا اقدامات کی جانے چاہیے دیکھیں ہم ہر بندے کو دعا لگا سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا نمازی ہے یہ بڑا نیئے سارا کچھ کرے اللہ کے ساتھ نہیں ہم ایسا کر سکتے ہیں جو کل کائنات کا رب ہے ایسا ہے آپ کچھ بھی کریں جو اللہ کو ٹائم دیں وہ صرف اللہ کو دیں اس میں نہ کاربار ہو نہ بزنس ہو نہ کوئی اور چیزیں ہو صرف اللہ ہی نظر آ رہا اب جیسے مجھے ایک عادت سی ہوگی جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے اور تو کچھ نظر نہیں آسکتا ہے یا روزہ رسول آتا ہے یا کعبہ آتا ہے اچھا ماشاءاللہ اور وہ میری عادت میں آگئے اور جب میں اپنی تصمیح شروع کرتا ہوں تو پہلے میں ان کو دیکھتا ہوں یہ تو کیشہ کی مہاری کی بات ہے آپ نے کہا کہ دنیا نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو بے شک تو پھر دنیا تو آگئے اگر ہم جوتے کا تسمہ بھی مانگتے ہیں دیکھیں میں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسا ٹائم دے جو صرف اللہ کے لئے ہوں دیکھیں نا مانگنے والا سسٹم تو سارا دن ساری راہ چلتا ہے کچھ ٹائم جو صرف فوکس کرتے ہیں صرف اللہ کی طرف آخر میں میں آپ کو بہت شکر اوزار ہوں کہ آپ نے وقت بھی دیا ہے ٹیلن نیوز کو اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بات بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایک پروگرام ترتیب دینے جا رہے ہیں پہلے بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں اور ہم اس سے پہلے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں ڈیریکٹر ہیں راشد صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کا کس طرح سے سیٹ بنایا جائے گا تو شاہ صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اس کا ایک بڑا سیٹ ہوگا اس میں بہت سارے لوگوں کو شامل کیا جائے گا اہلِ علم مختلف مکتبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان سے جو ہے وہ کنسل کیا جائے گا وہ پروگرام میں شامل ہوں گے اور اس پروگرام کے سنسلے کو آگے پڑھایا جائے گا اسے آپ سے دعا کی اپیل ہے کہ آپ ٹیلی نیوز کے سپنسر کے لیے بھی دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کریں میری ڈیروں دعائیں اور آپ کا شکریہ کیونکہ میں نیو چینل پر کبھی نہیں آیا انہوں نے آنا چاہتا تھا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے تو ان سب کا رزق لگا ہے تو اللہ نے اس میں برکت بھی ڈالنی ہے اور اللہ نے کرمی کرنا ہے اور جس کا آغاز ہی اللہ وہ اکبر سے ہو گا ہے تو سوپر کیا دعا سکتی ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے بے شکزے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے التماس ہے کہ وہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی مسائل کو حل کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری مصبت انرجی کو بڑھا دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ مُبِينَ اپنے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد